منارہ انکو بور پاکستان بھی انکو کانفرنس چوتھی آگنی کانفرنس اس لیٹ اسریعہ سنال مہمان شخصیت کے اور مجید ہوں مہمان کے میں نوانا اقسا محقق اور انکو دی بڑی خدمت کرنے آلے پروپیسر راشد احمد صاحب جوہے کے محقق ہوں اور زبان لفظ ٹیکسلا، ٹیزی، سقاق پر یہ در ایک انڈراغ کیا والے کنا تبقیر زیادہ کام ہیں میرانا دعوت دلنیا کو تشریف ہوں اور ہند کو زبان پیداف سن ایک پوجھ دیا والے کو دل 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 جناب کو چیز راشد دل بشن اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں گندارہ ہندر بوڑ کو سب ترین دل سے مبارک پاک دیتا ہوں اور اپنے دل کا اظہار اور اپنے نذبات کا اظہار کرتے لئے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اور بہت بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی پھر رونک محفل سجائی اور مجھ جیسے ناچیز انسان کو جہاں مدرو کیا میری بہن تارف میں محقق کہہ رہی تھی لیکن میں اپنے آپ کو ایک ادنا سا اور نازان قسم کا طالب سمجھتا ہوں اور گندھ ہارا ان کو بوڑ کے حوالے سے بات کرنے کا مجھے ایک حکم فرمایا گیا ہے گندھ سنسکر زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب کشپوک ہے کشپویں ہارا ماؤنٹینز یعنی گندھ ہارا یعنی کشپووں کے پہاڑ ہیں بلکہ 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 سے شاید وہ دور چکڑال سٹارٹ کرتی ہے اپنی ہیں ان کو جنہیں گاری گار کرنا پسان کرسا گندھ ہارا یعنی که جتھے خوشپوانے پہاڑ ہیں اور انہا پہاڑا بھی گندھ انہا پہاڑا بھی خوشپو دیوارچ عمر مزلگی پڑھنیاں لکھنیاں لیکن یہ خوشپوان ایک ہی گل دستے چھے ایک ہی چھت تلے اکٹیاں آج بے گندھ موقع میں لے بے گندھ ہارا زبان ایک اہد ایک ثقافت ایک تمدن ایک خطی پہچان ہے اور ہزارہ ہزارہ خیالانی جولانیاں اور حسن آفریریانا حسین انداز اظہار ہیں ہند کو قدیم وادیہ ہمالیہ میں قدیم باسیانی تو لے کے مونتا ایک پریم لی باشا ہے ایک محبت لی زبان ہے ان کو قدیم علم اور حکمت اور دانش اور فکر اور ایک الہامی اور بجدانی ذریعہ ہے اس الہامی لفظ استعمال کرنے تو تھوڑا جا ہور ذرا واضح کرنا چلا کہ شاید یہ سمجھے جانا ہے کہ ہندو کو بلکل شاید قدیم لفظ ہند نال لگیا ہوئے شاید کہ ہندوانے کے دین زبان ہوئے اور شاید حسن اس علاقے سے کدھی کوئی حرصت و ہدایت نہ کوئی ذریعہ شاید واضح نہیں ہو سکیا کہ ایسی قتل کوئی گل نہیں یہ بہت مردم خیز اور بہت علمی خطہ اور زبان آپ نے مخصوص خد و خال اور مخصوص ثقافت نال زندہ رہیے قرآن حکیم فرقان ہم نیچے اللہ پاک فرمانے کہ وَلِكُلِّ قَوْمِنْهَا کہ میں نے ہر قوم کی طرف ایک رہبر حادی بنا کرتے بیچا کہ میں کئی مان لیا ہوا کہ میرا راب تک کیا رہی ہے کہ میں رہبر حادی بڑھا دی پیجن یہ اسی سمجھا جاتے ساڑے دنے تو فغمبر ہی نہیں آئے اور ایک اور جگہ قرآن اچھا اللہ سبحانہ وتعالی فرمان دے کہ وَمَا نُحْلِقَلْكَلْكَلْيَدَا إِلَّا نَبْحَسَ الرَّسُونَ کہ میں نے آج دن تک کسی بستی نو اُلٹ پلٹ تیو والا برباد نہیں کیتا جان تک کہ میں احتمام ہوجت اس نے اُتھیا اپنا نبی نہ پیج لیا جتھے نبیان تے اسی میں تلے اسی تاریخ نے سفر دے چلیئے اپنے بجدان اور اپنے خیال نے کھول گئے سفاؤ کے ارداثنی تاریخ میں سیاہ دستے چلیئے تے اسا نظر آنا ہے جلگہ جلگہ اپنے بکھرے ہوئے آساس اور پھوٹی پھوٹی بستیاں تے قرآن کہنا ہے تے میں نبینا پہ جلد میں برباد ہی نہ کرنا تے کس طرح ہے تے کسی نبینا آمد ہوئی اُسی اور پونڈ ہوسن بہت سارے حوالہ جاتے ہیں انہال بدھ صدھارتہوں بھی نبی کہا گیا ہے حوالہ دیتا ہی ہے کہ ذل کیفل جوہے نبی سن وہ کیفل کپل بستوں میں کہا گیا ہے اور کپل بستوں اوائی تارالحکومت دیکھتے سجارتہ پیتا ہوئے ہیں اور اس تو علاوہ خیر ایک خوالہ ہی ہے کمبیت علیہ السلام جوہے حضرت نوغ نے بیٹے سن جیسے دیکھ کشتی جودی پارٹی تھیرید وہ مائیگریٹ کرنے ہوئے حصہ نے اس دنہ پیچھا اور کمبیت علیہ السلام نے ہاں ٹریول اتھو ہی جائے رہا ہے اور پنجاب نہ ایریا تھوڑا جاگے تر جاگے کہ کشمیر میں عبادی چل ہے کہ چھم سجتر میں بلکل تلے کہ آج بھی انہوں نے مزار موجود ہیں دیکھتے ہی جائے سکنا ہے تو میں تھوڑی کی مشابہت شاید سنگیاں تو پائی جائے یہ کنجابی اور ہندگوڑی لوران شاید اتنوں خوجڑا ہندگوڑیاں خوشکواں لیکن نال چلے اور اسوں کے ممکن ہیں بہت صحیح گلر کیلئے میں میری حسن کو تحقیق ترہوں اور ریسرچ ترہوں کہ انہوں نے وقت نالل ضرور اسے کم ہونا چاہیے ہیں کہ میں کم بھی طرح اسلام نے دذکرہ کی تھی تھی تا مزید اس نے گفتگو کی تھی جانی ہے کہ آرینز کتے آئے اور آرینز جڑھا ہے اس علاقے ہاں سیولائسٹ کیتا ہے اور آرینز ہی جڑھا ہے ہند کو ہندر ننام پہلی دفعہ ویڈا چیز استعمال کیتا ہے جس طرح ریڈ ویڈ لفظان ہے ہندو ہند میں حوالے لگتا ہے لیکن کیا اس تو پہلے کوئی تھے عوالی نے آثار نہیں ہے اس سے فرسٹ آر کوئی لوگ اتھی آئے جبکہ ایسی کوئی گل نہیں گئی اس تو پہلے جنیاں کومہ ہوا اسی جڑھ کجاڈ ٹائپ اور بھی کچھ بلیر زمان دواس تصور کر کے گھون بیل تصور کر رہے ہیں ایسی گلی نہیں بلکہ پوری ٹائپنگل بلکہ ریفرنس موجود ہے جساں بات چاہیے چاہیے میں انشاءاللہ دے سکنا بہت سیولائیس لوگ رہ رہ رہے ہیں جنہانے آثار باقیات موجود ہیں سینیٹیشن سسٹم بہت اچھا موجود ہے انڈرگراؤنڈ پانی نظام بلکہ بڑی خوبصورت گل تحریف چھے دیرنے چاہیے وہ اپنے گلی محلیاں کی اس طرح تعمیر کر رہے ہیں کہ ویکیو کلینر نکام پانچ سکشن نکام گلیاں چھے ہوا کر رہے ہیں جس لئے ہوا چلنی تھی گلیاں اوٹومیٹک ساف ہو جانی ہیں جتھے اس طرح تحزیب اپنے اروج پہنچ کے برباد ہوئے ہیں تس ہی کس طرح پانچ سکتا ہے کہ اُسنی زبان اُسنی زبان بلکل کجمچ زبان رہے گئے ایسی گل کرتے نہیں ہو سکنی ہند کو اس سے لئے موجود سکتا ہے ہند کو نہ صرف اس سے لئے اس زبان سے موجود سکتا ہے بلکہ جس لئے آرین ایتھے داخل ہوئے تو اس لئے بہت ساریاں زبانہ ایتھے بولیاں جانے ہیں یا مختلف زبانہ بولیاں جانے ہیں یا ایک دوسرے تو ذرا مختلف زبانہ بولیاں جانے ہیں سیاسی گورنڈریاں سیاسی حالات چینج ہونے لئے لیکن خد و خال زبان کلچر تیزیب بالکل نہیں کرتے قدیب مورینز آئے قدیب باختری آئے لیکن ایتا ہی حقیقت ہے میرے بہت محترم بزرگ محققی نہیں تھے تشریف فرمان مات اللہ کش آئی تھی بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نادان اسلام نے بفتگو کہا رہا ہوں ماظر کر کہ اس دور یہ واضح غلط تحریر موجود ہے کہ قدیبی جنانی زبان حسن اس کے لئے چھے قدیبی سرکاری حیثیت غلط رائٹس میں رسم و خط مختلف ہونے رہے ہیں قدیب خرشتی زبان چھے لکھا ہے قدیب احرامی سرک ایکسٹ بھی اتھے بڑا مشہور ہے بلکہ احرامی زبان میں بڑی اچھی کا ذہن شاہد ہی ہے ملی ذاتی تحریریں اور ویڈ ریفنس موجود ہیں انشاءاللہ یہ چھپی نہیں چھپ جا سکتا ہے اس تو پہلے میں ایسا ہزارت نہ کرنا چاہایا لیکن کر دینا بڑی اہم دار ہے کہ اے ہند کو بولنا نہ لے اور ہند کو لے لوگ کوئی آج لے لرنٹ اور آج لے محاکی کی نہیں بلکہ یہ صلیح اس چیز میں گواہ ہی دے رہی ہیں کہ ہند کو بہت قدیم اور ہتھے رہنے لے لوگ دیدر خیلتے لے لوگوں کو زیادہ فہم، ہوش، زقاوت اور علم رکھنے لے لوگ ہیں ایک بہت اہم گل میں شیئر کرنا چاہنا کہ بائبل نے چھ گال دکھی ہے انشین مقدس چھے کہ بیت اللہ چیز جس لے مریم نے ہاں بیٹا کہتا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تین مجوسی کچھ لوبان، کچھ سونا کچھ دیگر طائف لے سارے پڑھ سکتے ہیں اسے لے کے اوکے تو دو تین مجوسنا ذکر آیا ہے تی تاریخ میں لوگ کے مجوسی کے غائرانے ٹائم ایک عملداری ایرانی ایرانی عملداری ایرانی 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 دین مجوسی تصالب کی طرح شاید آرینز نے آگئے تھے جن کو متعارف کروایا اور آرینز نے یہ خیال ہے ایسا نہیں خیال ہے کہ آرینز ہی پہلے بانیو اور سیولائیس لوگسن جبکہ تھوڑی ہی دیکھیں کل مزید دیکھنے سے آیا ہے کہ آرینز تو بہت پہلے بہت پہلے جن اوستہ جنہی کتاب زرتشت جنہی لکھی زرتشت میں جن اوستہ چھے ون داد باپ نمبر ایک اور تولیہ کے نمبر انیس یسنا سروش شست ستاون نمبر اور انتیس نمبر محرشت نمبر ایک سو چار تیرشت نمبر بتیس ان سب کو ون سب کو زیادہ پہ دین کتاب ہے اس اچھکار یہ ہے کہ آہرمزاد نے پندرہ بیترین ممالک بنایا آہرمزاد کو اللہ اس کے باگر سے مالکہ میں آہرمزاد نے یعنی اللہ نے پندرہ بیترین ممالک بنایا ان تمام سے سب سے زیادہ خوبصورت جو بنایا اس کا نام ہپتہ ہندو ہپتہ ہندو کریہا ہے مشرق سے مغرب تک بیتا ہے یہاں ہندو یہاں ہندو کو کوئی وجہ ہے تسمیہ آوازیں سوری ہپتہ ہندو مزید تحقیق اور جوڑی بات چیزتے لکھیا گیا ہے ہپتہ ہندو کو سے ہندو کو یعنی کہ ہندو کو یعنی ہندو کو اور ایک اسٹران الفاظ استعمال ہو رہا ہے میں یہ دوستہ نے حوالہ نقل بھی ناز پڑھ دیتا ہے کہ جس لئے آریانز بھی اسنے سے یہ چلی آئے ہیں یعنی کہ اسنے یہ زبان ہندو ہے کہ کوئی آج ہی نہیں یا کچھ وقت کسا نہیں بڑھا گیا یا کچھ معمولی نہیں اور سنیاں ہزاروں سالی تاریخ گوابے کہ ایک بہت قدیم تاریخ ہے آرامی زبان بھی رکھی جانے لیے خرشتی رسم و خط بھی رائج رہے ہیں لیکن اسے مقابلے سے جو ہی زبان سنسکرٹ سے سنسکرٹ زیادہ ڈائن مندرہ بھی داسی بڑھے کے ٹکلے ہیں عوام کی مفتگو پراکرد یا ہندو ہی رہے ہیں اور یونانی جسرے اس وادی سے داخل ہوئے یونانیاں نے ملن نال بہت سرے انفاظ شاید شاید ہندو جا آئے ہا سن یا ہندو جا جا آئے ہا سن سنیوں کے اسمی حکومت بہت بات تک بھی رہی ہے اس کمریاز میں چلا گیا اس تو بات بھی باقری رہے کافی ٹائم تک لیکن اس ٹائم چھے کچھ الفاظ نہیں کھو جس میں جس اچھ ٹائم زرف کیتے تھوڑا بہت اللہ نے فضل و کرم رہا فارسی زبان چھے تھے تقریبا سٹھ فیصل لوگ الفاظ میرے کوئی افسوس کیوں پیپر میرا نال نہیں ملے کیا آسکیا جس اچھ فارسی نے او الفاظ قدیم آسار باستانی فارسی چھے یا یندی پوستائی زبان ہے کیونکہ سارے نے سارے سٹھ فیصل بھند کو بھوٹ اور اور جیگر میں سمجھنا بہت زبانہ سکھنا ہوئے صرف چالیس پیسٹ میرے کی ضرورت اس کی اچھے فارسی دانوں سے اور قدیم یونانی زبان نے جیگر ایسی تھوڑی تھی تحقیق کی تھی جائے ایک کچھ ارباز بلکل چونکہ آپ دیتا ہے کہ ہندو کو نہ ہوئی لفظ بلکل ایکسنٹ نہ بھی فرق نہیں لہجے نہ بھی فرق نہیں اسے وزن نہ بھی فرق نہیں اسے طرح یونانی زبان چھے مستامل مثلا اصل ہندو کو زبانہ بڑا فیارہ لفظ ککڑ یونانی زبان چھے بلکل اسے طرح اور اسے مانی سے بولیا جانا ہے کوری یونانی زبان اور بلکل اسے طرح بولیا جانا ہے جس طرح اسی اسے مانی لے لے پیالی تھوڑی در پہلے کوچھ یہ ہوئی اسی کہ اسی کپ گلاس کپ اور لیگل ارفاظ آ لے اور اے الفاظ اسی آپ نے سمجھ رہے ہیں اے الفاظ اسندو مستار بہت سری پوما لائک اور صدیان پرانے ارفاظ اسے طرح موجود نے اور بہت سری کھیل بہت سری کھیل بھی جو یونان ٹرانسفر ہوئے بل ریسنگ وغی جس طرح تھوڑی در پہلے میرے مہترم برمار احسن کے بڑے پیارے کھیل احسن احسن چھنے جا رہے انہا کھیلہ چاہی احسن ایک دین کھیلہ چاہی گوڑ دور سوری پیل دور رت دور جساں اسی دانہ نہیں دور کہنے اندید کہنے وہ بھی شامل سان اور اس وقت دنی سایدی آپ نہیں کھیلے اس وقت کھیلہ کھیلے جاتی ہو اس پیچھے اور چیز بان جس دکھڑا ہو آیا جانا ہے اسی طرح اپنی گفتگو اس میٹ نے کوشش کر سن دو چار الفاظ اور جس طرح بہت سار ہند کو نے بہت بڑے لوگ ایک چھر تلے تشریف فرما اسی تھوڑا ہندگو مزید دور چھوڑا دیکھئے اقریبا عیسیٰ تو بھی ہزار پندرہ سو سال اور پچھے جاتے تلے اسی تحقیق کرئے ولمیک رشی ایک بہت بڑے موقع اور بہت بڑا ہندگو زبان نہ مہر گزرد تاریخ کہنی کہ انہا اپنا علاقہ شلاتر را شلاتر حسن اس شمالی پگلاب کے لئے جی موجودے تحقیق طلب گالے باقی کے تیرے انڈین صدر کچھ ٹائم پہلے کہنے حسن کے اسیسائری حکومت ارد شاستر بنیاد کے چلا رہے ہیں ارد شاستر لکھن علی چانتیا گوٹلیا بلکل ہندگو نے بہت ماہر اور موجودہ ٹیکسلا اٹھا نے ارد گر قریب انہیں گار میں آثار موجودا مدر صلات علی علاقہ حسن آئے اس زمانے شکر ہوتے موجود ہندگو نے کدیم ترین لوگ پلک کرنے گرائنر لکھنے پانی نی ایک بہت قدیم نام وہ بھی ہندگو زمان میں بہت بڑے سکولر اور یہ زمان بہت عرصہ تھا حسن اس علاقے چھے یونیورسٹی چھے امس اتارہ رمان یونیورسٹی ہوگی یونیورسٹی ہوگی باقرائدہ دورتے جس طرح میں کیا ہے سینیلیشن سسٹر میں آ جس طرح میں کیا ہے کہ بہت زیادہ اچھی ویلک نینڈ سٹی ہے شہر کس طرح بے توجی برطنی یونیورسٹی اور میرے خیال چھے جیلیشن فرما رہے ہیں کہ یہ جو پانی نہیں تھا یہ پانیا جو آپ کے قریب کا دو یونیورسٹی کے نام سے ملکی آرہ ہے ملکی آرہ جو خانبار آریقوں کے پاس گاؤں یہ ملکی آرہ کے نام یہ سوابی کرنے ہونا تھا سوابی میں جگہ ہے لاہور وہاں سے مائیگریٹ کر پڑھ آئے اور نیچڈرہ یونیورسٹی کا یہ ایک طرح سمجھے